what is correct to say it is important to me or it is important for me friends کیا آپ جانتے ہیں it is important to me اور it is important for me میں کیا فرق ہے یعنی کب ہمیں کہنا چاہیے it is important to me اور کب ہمیں کہنا چاہیے it is important for me اگر آپ اس بات کو لے کر کنفیوز ہیں تو آئیے اس کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں it is important to me is something you value یعنی it is important to ہمیں تب بولنا ہے جب ہم کسی چیز کو value دیں لیکن اگر ہم بہت important for کی کریں تو میں آپ سے کہوں گا important for is something others value یعنی ہمیں important for تب بولنا چاہیے جب کسی چیز کو دوسرے لوگ value دیں لگتا ہے آپ سمجھے نہیں آئیے کچھ examples دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو شاندار طریقے سے سمجھ سکیں being slim is important to me یعنی slim ہونا میری لئے ضروری ہے یہاں میں نے بولا to me کیونکہ یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو value دیتا ہوں کہ میں slim ہوں یعنی slim ہونے کا خیال میرا ہے ایسا میں سوچتا ہوں ماننے جی مجھے ایک dance competition میں حصہ لینا ہے لیکن اس dance competition کی سب سے پہلی condition یہ ہے کہ ہر candidate slim ہونا چاہیے یعنی کوئی بھی candidate fat نہیں ہونا چاہیے تو چکی میں تھوڑا موٹا ہوں تو یہاں پر میں کہوں گا being slim is important for me میں نے یہاں پر بولا for me کیونکہ یہاں پر میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ slim ہونے والی بات کو میں value دیتا ہوں بلکہ میرے کہنے کا sense ہے کہ slim ہونے والی بات کو کوئی اور value دیتا ہے یعنی کسی وجہ سے مجھے slim ہونا ہے چاہے وہ میرا career ہو یا میرا health تو فرانس امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو سمجھا کہ important to means something you value but important for means others value آئیے ایک example اور دیکھتے ہیں یہاں پر دو sentences لکھا ہوا ہے learning English is important to me اور دوسرا learning English is important for me تو آئیے دونوں کے بیچ کے differences کو سمجھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ انگلیس اس لئے سیکھ رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ پسند ہے وہ اس کو value دیتے ہیں یہ ان کا سوک ہے لیکن آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انگلیس اس لئے سیکھ رہے ہیں کیونکہ انگلیس سیکھنا ان کی مضبوری ہے اگر وہ انگلیس سیکھ لیں تو انہیں کوئی اچھا job مل جائے یا کوئی job میں ہے تو promotion مل جائے تو friends یہاں پر دو condition ہے تو اگر condition پہلا ہے یعنی آپ انگلیس اس لئے سیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو وہ پسند ہے آپ اس کو value دیتے ہیں انگلیس سیکھنا آپ کی سوک ہے تو یہاں پر آپ کہیں گے learning English is important to me یعنی اس sentence کا sense ہے I value to learn English لیکن اگر بات ان لوگوں کی کریں جو کسی نہ کسی وجہ سے انگلیس سیکھ رہے ہیں چاہے ان کا career ہو چاہے ان کا job ہو یا کوئی اور region ہو تو یہاں پر آپ کہیں گے learning English is important for me are your friends last example دیکھتے ہیں it is important to me to dress well یعنی اس sentence کا مطلب ہے کہ اچھے سے کپڑا پہننا میرے لئے ضروری ہے لیکن یہاں پر میں نے بولا to me تو اس sentence کا sense ہے کہ اس بات کو میں value دیتا ہوں یعنی میرا نظریہ ہے کہ میں اچھے سے کپڑا پہنوں لیکن اگر میں کہوں it is important for me to dress well تو اس sentence کا منی ہے یا میرے لئے ضروری ہے کہ میں اچھے سے کپڑا پہنوں چونکہ میں نے یہاں بولا for me تو اس sentence کا sense ہے کہ ایسا دوسرے چاہتے ہیں کہ میں اچھے سے کپڑا پہنوں یعنی میرے سماج کے لوگ میرے دوست ہو سکتا ہے میرے family والے مجھ سے یہ امید کرتے ہیں کہ میں اچھے سے کپڑا پہنوں تو friends امید کرتا ہوں کہ differences آپ کو شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا کہ کب بولنا چاہیے it is important to me اور کب بولنا چاہیے it is important for me تو friends اگر واقعی آپ نے اس concept کو شاندار طریقے سے سیکھا تو آج میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ کمنٹ باکس میں کچھ سینٹی ایسے لکھیں بلکہ آج میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں میرے کونفیڈنس کے لیے تاکہ ہر روج میں آپ کے لیے ایک شاندار لیسن لائے سکوں پھر ملیں گے کچھ اور اچھا لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے باہ